ہیلو دوستوں سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میشن گورنمنٹ جو میں آج ہم کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں تھرٹین ٹویلتھ کلاس کے اندر آپ کو جو ہوم رچ دیا تھا پہلے وہ کمپلیٹ کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو نیچٹ کوششن کروا جائیں گے ٹھیک ہے اور اچھی بات یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے ہم کرنٹ افیر بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اکتوبر سے لے کے مارچ تک کے سارے ٹھیک ہے کل سے آپ کو کرنٹ افیر کی ویڈیوز ملنی شروع ہو جائیں گے اور بہت سارے بچوں نے نیچے کمنٹ کیا تھے جو ہوم رکھ دیا تھا اس کے لیے سب کا تھنکیو اولموش سارے بچوں کے انسر صحیح تھے ٹھیک ہے تو چلیے بھی اب شروع کرتے ہم ہمارا آج کا جو ٹویلتھ کلاس کا ہوم رکھ تھا پہلے اس کو پورا کریں گے پھر نیشٹ کلاس ہوگی ٹھیک ہے تو ٹویلتھ کلاس کے ہوم رکھ میں پہلا کوشن یہ دیا گیا تھا آپ کو کی 4.7 سب سے آسان کوشن تھا اور آپ کو اس سے پہلے کروائے بھی گئے تھے کہ اس پرکار کے کوشن آپ کو کیسے کرنے 4.7 into 13.23 plus 4.7 into 9.43 plus 4.7 into 77 point 34 اس کو سولو کرنا تھا اب اس کے اندر multiply کرنے کا تو کوئی logic ہی نہیں بنتا نہ ان کو کروانی multiply نہ آپ نے کرنی ٹھیک ہے سارے بچوں نے اچھے بہت اچھے آنسر دیئے سب کے 4.7 4.7 4.7 سب میں ہے تو common نکال لیجئے جب یہ common چلا جائے گا تو اندر کیا بچھے گا یہ تو باہر چلا گیا ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے ہٹا دیتی ہمارے پاس یہ چیز بچ گئی اوکے اب ان سب کو add کرنا ہے اور 4.7 کے ساتھ ہوگی اس کی multiply تو 4.7 into ان کا جو addition آپ کرو گے وہ آئے گا پورا 100 تو ہمارا answer کیا ہوئے گا 470 اوکے دیکھیں next question تھا ہمارے پار swanwork کے اندر second question آپ کے لئے یہ تھا a کی value given ہے b کی value given ہے a equal to ہمیں دیا گیا تھا 1.9 and b equal to دیا گیا تھا 2.1 اور پوچھا جا رہا تھا کی a square plus 2ab plus b square equal to کیا ہوگا اور جن بچوں نے starting سے class لگائی ہے ان کو بھی اس کا بتاؤ گا کونسا formula ہے basic formula ہے تو یہ equal to ہوتا ہے a plus b whole square a b given ہے add کر لو 1.9 plus 2.1 add کریں تو آئے گا 0.4 4 یہاں پہ کیا آجئے گا 4 کا square کر دیجئے کتنا آگیا 16 second کا answer یہ تھا next ہمارے پاس تھا اگلا question جو homework میں آپ کے لئے دیا گیا تھا وہ بھئی یہ ہے اپنے پاس یہاں بھی formula use ہونا تھا جن کو formula پتا ہے وہ بڑی آسانی سے answer دے دیتے ہیں جن کو formula نہیں پتا وہ calculation ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو without formula کے calculation بہت کم ہوگی اگر ہوئی بھی تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی logic ہمیں ضرور ملے گا تو next question ہمارے پاس homework کا جو اس نے دیا 2.89 کی power 3 plus 2.11 کی power 3 plus بس یہاں تھوڑا سا اس نے game باقی سارا question formula کے حساب سے 2.89 into 2.11 ٹھیک ہے تو اس میں کرنا کیا ہے ہمیں اس کو دیکھیں a کی 3 b کی 3 a into b بھی بن رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو چلو ایک بات formula دیکھ لیتے سارے plus کے sign ہے تو اپنا دیتے is formula a plus b k power a plus b یہ ہے right hand side اس سے compare کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو a کی 3 مل گیا b کی 3 مل گیا a into b یہ بھی مل گیا اب یہ کہاں گیا a plus b اور into میں 3 تو یہ ہمیں مل رہا ہے یہ دیکھو 15 کو کیا لکھیں گے آپ یہ 3 چاہئے کی واپس 15 آجے تو into 5 کر دو اب ہم یہ چیک کرنا کہ 5 ہے کہ پہ a plus b یعنی کہ a ہے ہمارے پاس a کی value کی 2 point 8 9 b کی value کی 2 point 1 1 a plus b ان دونوں کا sum 5 بنے گا اوکی تو add کر کے دیکھئے 0 4 اور 1 5 3 into 5 equal to یہ بنا 15 ٹھیک ہے تو اپ formula complete بن رہے a کی 3 b کی 3 plus 3 یہ 3 a into b اور into me a plus b ٹھیک ہے اس کو آپ break کر کے ایسے لکھ سکتے ہو یہاں پہ 3 کر دو اور into میں یہاں دکھ دو 2 8 9 پلس 2 1 1 1 بات ایک یہ ہے تو اب اس کو حل کریں گے ہمیں پتہ ہے left hand side is equal ہوگی تو answer کیا بنے گا a plus b 2 point 8 9 plus 2 1 1 3 5 5 3 equal to 125 यह answer تھا ٹھیک ہے next question ہمارے پاس ہے homework کے اندر جو آپ کو دیا تھا پہل یہ complete کریں گے اس کے بعد next class ہوگی نہیں ٹھیک ہے آگے بھی ہمارے پاس ایک formula ہے trick 2 point 8 9 plus 0.147 پورے کا سکریہ پھر minus 0.289 minus 0.147 پورے کی سکریہ divide by ہمیں دیا گیا دونوں کی multiply 0.147 into 0.289 یہ کس کے equal ہوگا اب ہم ایسا نہیں کریں کہ جو ڈیس کریں ان کی multiply اس کو چیک کر لو اور ساتھ کی ساتھ پریکٹیس کرتے رہا کرو بھی بہت سارا کمپیٹیشن ملے گا آپ کو ڈی آر ڈی او کے اندر بہت سارے بچے لگے ہوئے ہیں جن کو جتنا پریکٹیس ہوگی جن کی جتنے زیادہ فورمولے یاد ہوں گے وہی آگے نکلے گا بھی سارے سبجیکٹ کنٹینیو کیجئے نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ پوششن بھی ہریانہ کے اندر آیا تھا مائنس 0.1 پورے کی پاور 3 ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی تھا ہمارے پاس 0.96 کا سکر پلس 0.96 0.096 0.096 یہاں پوائنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر پلس میں ہمارے پاس 0.1 کا سکر اس کو سول کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ فورمولا ہمارے پاس کچھ ایسا بن رہا ہے a کی تین مائنس b کی تین اپونوی a سکر پلس a b پلس b سکر ٹھیک ہے اور یہ فورمولا آنسر کس کا بتائے گا ہمیں یہاں سے آنسر کیا بڑھتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو پوری سٹیٹمنٹ میں صرف a اور b کا ڈیفرنس لینا ہوتا ہے ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ بنے گا ہمارا آنسر تو a کی ویلیو کیا بن رہی ہے اس کوششن میں a برابر ہمارے پاس آ رہا ہے 0.96 اور b equal to r ہمارے پاس 0.1 ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ آنسر بن جائے گا تو ڈیفرنس کے آئے گا مائنس کریں گے یہاں 6 آ جائے گا یہاں پہ 0 لگائیں گے 6 آ جائے گا اور 9 میں سے بن گیا 8 تو آنسر ہوگا ہمارا 0.86 ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کوششن دیکھئے اگلا کوششن آ رہا ہے ہمارے پاس اب اس کوششن میں ہمیں a کی ویلیو اور b کی ویلیو دی گئی تھی ٹھیک ہے آگے بارا جو کوششن ہے اس میں ہمیں a اور b کی ویلیو بنانی پڑے گی لگ بھگ سارے بچوں نے بنا لی تھی تو کوششن کے ہمارے پاس 0.125 پلس میں ہاں جی پلس 0.027 ڈیوائیڈ بائی ہمارے پاس آیا 0.25 مائنس 0.15 اور پلس آیا 0.09 ٹھیک ہے اب اس میں ایک بچے نے کمنٹ کیا تھا کہ جی یہاں پہ تھوڑی گڑ بڑ لگ رہی ہے میرے کو ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ شاید یہ آئے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ چیک کر لیتے ہیں بھی پورے کوششن میں ہمیں ابھی بھی وہیں چیک کرنا ہے کہ a کی ویلیو کیا ہے اور b کی ویلیو کیا پہلے یہ ویلیو سرچ کرو اس کے بعد ہمارا انسر آ جائے گا تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ 125 کس کی پاور 3 ہے اور 27 کس کی پاور 3 بن رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں سے نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ آجو یہ تو پتا ہے 25 کس کا سکوئر ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کس کا سکوئر کرنے پہ 9 آجاتا ہے تو اگر ہم سمپل اگر پوائنٹ نہیں ہوتے تو a برابر 5 ہی آتا ٹھیک ہے لیکن یہاں دشملوں کے بعد 3 آ رہے ہیں تو ہمیں اس کو کریں گے 0.5 کی پاور 3 بن جائے گا یہ ٹھیک ہے کیوں کیونکہ 0.5 into 0.5 into 0.5 multiply کریں گے تو 125 ہے دشملوں کے بعد ایک انک یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ total کتنے ہوگے 3 انکھ تو 3 انکھ کے بعد دشملوں لگا دیجئے تو دشملوں آئے گا یہاں پہ تو اے کی ویلیو کیا ہی ہمارے پاس اے برابر آ گیا ابھی 0.5 ٹھیک ہے بڑھ گئے اے کی ویلیو ایسی بنائیے بی کی ویلیو بی برابر کیا آنا چاہیے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کی multiply کریں کی 0.027 آجے 27 تو 3 کی پاور میں آتا ہی آتا ہے تو آپ یہ کرلو کہ 3 کی پاور 3 3 into میں 3 into میں 3 یہ دے گا ہمیں ہم یہاں پہ پوائنٹ لگا دیں تو ہمارے پاس یہ آجے گا 0.3 into 0.3 into 0.3 multiply کریں گے 27 normal آئے گی ٹھیک ہے اب دشملوں بھی لگانا ہے پوائنٹ لگائیں تو دشملوں کے بعد 1 digit 2 اور 3 total 3 digit آگے دشملوں کے بعد تو یہاں پہ بھی دشملوں کے بعد 3 ڈجی ہیں جن میں 2 تو ہمارے پاس ہے 1 نہیں ہے تو اپنی طرف سے یہاں 0 لگا دو اب آجے گا دشملوں ٹھیک ہے تو A کی value ہمارے پاس کیا آگی 05 05 اور B کی value ہمارے پاس کیا آگی 03 AB کی value بنگی اب یہ formula کیا بنے گا اب دیکھو بھی ایک student کا comment تھا اگر ہم 05 کی 03 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آگی 015 ہی آگی تو statement صحیح کوئی گھڑ بڑ نہیں تھی اس میں تو اس کا answer کیا دے گا ہمیں A کی 3 پلس B کی 3 اب اون میں A square plus B square minus AB یہ equal to ہوتا ہے A plus B ٹھیک ہے دونوں کو جوڑ دو 05 plus 03 equal to 08 ٹھیک ہے یہ answer تھا multiply کرتے time total digit count کیے جاتے ہیں پھر دشملو آتا ہے add کرتے time وہ کام مت کر دینا add کرتے time تو ہمارے پاس simple جوڑیں گے اور ایک انکھے بات دشملو یہاں پہ ایک یہاں ہے تو answer بھی آئے گا دشملو کمیٹ کیا تھا کمیٹ کر دیا کرو بھی آنسر ملے گا next ویڈیو میں ٹھیک ہے کوئی بھی ڈاؤ کمیٹ کر دیا کرو اگر کوشن تھا ہمارے پاس فورمولا بھی ہے اور تھوڑا سا لوجک بھی 5.32 into 56 plus 5.32 into 44 divide by ہمیں دیا گیا 7.6 کا 7.66 minus 2.34 کا سکیئر ٹھیک ہے یہ کوشن ہے ہمیں اس کا آنسر بتانے کیا ہوگا اب نیچے لگ رہا ہے a square minus b square ٹھیک ہے جہاں فورمولا لگے وہاں لگائیے اوپر وارے میں 5.32 5.32 common آرہا ہے تو اس کو common نکالو اوپر وارے میں 5.32 یہ آگیا باہر اندر کیا بچا 56 plus 44 divide by اب یہاں پہ یہ بڑا فورمولا لگائیے a square minus b square کیا ہوتا ہے a minus b ایک بار minus ہو جیگا دوسری بار خلص ہو جیگا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ آگے کیا آئے گا ایک بار minus 7.66 minus 2.34 اوکے اور انٹو میں 7.66 plus 2.34 اچھا 5.32 ایجیز رکھئے ان دونوں کا ایڈیشن کتنا ہو گیا 100 تو وہ یہاں پہ آئے گا نیچے ان کا ڈیفرینس لے نا ہے تو ڈیفرینس کتنا آئے گا ہمارے پاس 5.32 ان کا ایڈیشن کتنا ہو جائے گا 10 یہ سیم cancel 10 سے 10 آنسر آ گیا 10 ٹھیک ہے اگلا question دیکھو اگر اب بھی سمجھانے کے بعد کوئی doubt بچتا ہے تو فیر سے comment کر دینا آپ کو next class میں دوبارہ solve کروا دیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اگلا question ہے next question ہے بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے بھی اتنی question دیا تھی آپ ہوم ورک میں چلیے اب شروع کرتے ہم دشمل بھین کے اندر ایک نیا point آئے گا اپنے پاس اور وہ ہے bar کا اب یہ bar کیا ہوتا ہے سر لکھ کرن کے اندر جب board ma س لکھ تھا میں نے آپ کو وہ بھی ایک بار تھا اپنے پاس اس کو بولتے ہیں وین نیکو لمبار اب ان کے ڈیفرینس دیکھ لو کیا کیا ہیں ایک ہمارے پاس دو نمبر آگے مان لو کی 18 پلس 5 اور مائنس کا 7 ٹھیک ہے نورمل اس کو حل کریں تو ہمارا آنسر کیا ہوگا 18 اور لئے بھی جن نمبر کے اوپر بار ہوتا ہے ان کے بیچ میں جو سائن ہوتا ہے جیسے اب اس کو کیا لکھیں نہیں آپ اگر یہ بار ہٹانا ہے تو 18 پلس 5 جب بھی یہ بار ہٹے گا یہاں جو سائن ہوگا ٹھیک اس کا الٹا ہو جاتا ہے مائنس ہے تو پلس ہو ہو جائے گا تو یہاں فیلال مائنس ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا پلس ٹھیک ہے اب یہ کس کے برابر آجے گا 18 اور 5 23 23 اور 7 30 اس کا انصر بڑھے 30 اگر سائن کے اوپر یہ ہے اچھے ایک چیز اور دیکھ لو یہ بھی ہو سکتا ہے 18 پلس پانچ مائنس سات پوری پہ بار ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ چا کروگے جو سائن ہے وہ پلٹ دینا 18 مائنس پانچ پلس سات ایک ورڈ ٹو آپ آجے گا 18 میں سے پانچ گئے 13 13 اور سات 20 یہ ہمارا انصر ہوگا ٹھیک ہے نمبر دے رکھیں ان کے اوپر ایک سے زیادہ نمبر بھی بار آرہ ہے اور بیچ میں سائن ہے تو وہ چین ہوتا ہے بار کی وجہ سے ایک چیز اور آتی ہے وہ کیا ہے وہ دیکھو ایک بار پوشن ایسا بھی آسکتا ہے تو کے اوپر بار ٹھیک ہے اور پوائنٹ آگیا 3 5 ایک یہ چیز ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا لکھیں گے پلس پوائنٹ 35 ٹھیک ہے ہم اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ہو رہا تھی ہے اب یہ پوائنٹ سے پہلے بار آرہ ہے بار میں کوئی ڈیجٹ آرہ ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہو رہا ہے پوائنٹ تین کی بات کر لیتے آپ ٹھیک ہے اس کے اوپر آگیا بار اب اس کا مطلب کیا ہے تو اب یہ پوائنٹ تین کا بار ہے یہ مائنس میں نہیں جائے گا اس کو یہ مطلب لکھنا کی مائنس کا پوائنٹ تین یہ غلط ہو جیے گا بار کے ڈیفرنس بتا رہا رہا ہوں آپ کو کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جیے گا غلط اس کو لکھیں گے کیا پوائنٹ تین کا بار اس کا مطلب کیا ہے آج کا ہمارا ٹوپک یہ بار یہ ہے ٹھیک ہے اس کو سولم کریں گے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ جو تین ہے یہ بار بار ریپیٹ ہو پہ یا ایک سے جیادہ انکوں پہ بار لگا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ انک بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی دیان رکھ نا اس کا اور اس کا تینوں کا مطلب فیلال یہاں پہ ایک ہی ہے اگر دشملوں کے بعد ایک ہی انک بار بار ریپیٹ ہو رہا تو اس کے اوپر بار لگا سکتے ہیں اس کے اوپر دوٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھو اب اس میں کیا ہو رہا ہے یہ جو بار ہے ہمارے پاس بہت اچھا کنسیپٹ ہے یہ بار اور یہاں سے کوششن یہ بڑھتا ہے ہمیں فریکشن کے اندر ٹھیک ہے فریکشن میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں وہ دیکھ لو جیسے اس کوششن کو لے لیتے ہیں پوائنٹ تین کا بار یا پوائنٹ تین پہ ڈوٹ یا پوائنٹ تین 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 انفیریٹی تین ایک چیز ہے ٹھیک ہے اب ہمیں آنسر دینا ہے کی اس کا آنسر کیا ہوگا ہمارے پاس فریکشن ملے گا بھن ملے گی پی بائی کی فور میں آنسر ہوگا اس کا کچھ ٹھیک ہے وہی بتانا ہے ہمیں تو اس کو ہل کیسے کرے بہت ہی سیمپل سا کنسیپٹ ہے دیکھو ایک سیمپل سی بات بات مال لو ہمارے پاس ہوتا 2.8 اس کو بھن میں لکھنا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں نورمل سی بات ہے کہ دشمل کے بعد جتنے آنکھ اتنی ہی 0 آ جاتی ہیں بڑھ گیا بھن کٹ رہے تو کٹ دو 14 5 ہمار آنسر آگیا 14 5 ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہوگا اس میں ایسا ہی رول ہے یہ پہ رول کہتا ہے کہ پوائنٹ کے بعد جتنے بھی ڈیجٹ ہے نیچے اتنی ہی 0 آجیں ہی ٹھیک ہے اور اس میں رول کیا کہتا ہے ایک چھوٹی سی ٹرک ہے کہ پوائنٹ کے بعد جتنے نمبر کے اوپر بار ہے نیچے اتنے ہی 9 آجیں گے پوائنٹ کے بعد جتنے ڈیجٹ کے اوپر بار ہے اس کے نیچے اتنے ہی 9 آجیں جیسے یہاں پہ جتنے 0 آلی ہے ویسے یہاں پہ اتنے 9 آئیں گے اس کو لکھیں گے اب اس کو لکھ سکتے ہیں پوائنٹ 3 کا بار تو ہے ہی پوائنٹ کے بعد ایک ہی ڈیجٹ ہے جس کے اوپر بار ہے تو اس کے نیچے ایک بار 9 آجے گا اب اس کو آپ کٹ کر ایک ہی ہنگ بار ریپیٹ اور اس پہ بار ہے تو اس کو آپ یہ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر دشملوں کے بعد مان لو دو ڈیجٹ آگیا اپنے پاس 5 اور 4 دونوں پہ بار آگیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ یہ تو جرور لکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ پانچ چار پانچ چار پانچ چار اور یہ continue لیکن اس کو یہ مطلق دینا کہ پوائنٹ پانچ چار کا ڈوٹ لگا دو آپ یہ پہ ڈوٹ مطلق لگانا یہ چیز غلط ہو جیگی یہ اور یہ چیز ایک جیس ہے اگر دشملوں کے بعد ایک یا ایک ریپیٹ ہو رہا تو اس پہ آپ ڈوٹ لگا سکتے ہو اگر ایک سے جاتا ہم ڈوٹ سسٹم نہیں آئے گا آگے دیکھئے اب اس کو ہم لکھیں تو کیا لکھیں گے اس کا فریکشن بنانا ہو تو یہ پہ فریکشن لکھ دیں گے 54 ڈیوائی 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 نو پہ جا رہے چھ نو پہ کتنا آگیا گیارہ ٹھیک ہے یہ ہمارا فریکشن آنسر آگیا یہ کوششن دیکھے وہ پچھے گا اس کا فریکشن یا بن بن آئیے تو یہ بن گئی ٹھیک ہے اوکی اچھا اب ایک چیز ہو راجت کے دماغ میں ہر بار دشملوں کے بعد جتنے ہوں گے ان سب پہ بار آئے گا نہیں یہ کمپلسری نہیں ہے دشملوں کے بعد ہر انکھ پہ بار آئی اس کا ایک 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 سوال کا آنسر ڈھنڈیں گے ہم سات دو تین کے اوپر بار اس کو سولو کرنا ہے تو اس کا فریکشن کیا بنے گا نورمل سی بار دکھ ہوتا پانچ بار آئی اب یہ کٹے تو اس کو کٹ دیجئے نہ کٹے تو یہ آپ آنسر ہے فیلال یہ کٹ رہے ٹھیک ہے تو کتنا آجے گا ہمارے پاس 3 پہ کٹ رہے 3 پہ کٹے گا 3 دونی 6 کتنا آگے یہ 3 چو کے بارہ 3 3 3 3 3 3 ٹھیک ہے آگے یہ کینسل نہیں ہوگا یہ ہمارا آنسر بنجے گا اب جو سوال آیا تھا دماغ میں اس کی بات کرتے کہ دشملوں کے بعد ہر انگ کے اوپر بار نہ آئے تو سول کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے پھر اس کو سول کر لیتے ہیں آپ دشملوں کے بعد اگر سبھی انگ پر بار نہیں ہے کچھ پہ بار ہے اور کچھ پہ نہیں ہے تو کیسے کریں بڑا سیمپل سا کنسیپٹ ہے مان لو ہم ایک آسان سا نمبر لیتے ہیں پوائنٹ تین پانچ اور یہاں پہ لگا دیا آپ آنے بار اب اس کا مطلب یہ ہوا کی پوائنٹ تین پانچ 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 اور یہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو solve کیسے کریں تو اس کو solve کرنا بہت آسان ہے پوائنٹ تین پانچ کا بار لیتے equal to جب مکس آجے کچھ نمبر پہ بار اور کچھ پہ نہیں تو کیا کرنا ہے وہ چیز دیان سے نوٹ کر کر کرنا اب ہمیں نمبر ہے ایک پہ بار نہیں ایک پہ ہے تو جو rule یہ کھولو کرے گا وہ یہ نہیں کر سکتا تو ان دونوں کے اپس میں بلکل نہیں بنے گی نہیں بن رہی تو یہاں پہ ہر بار منس ہوگا منس کیا ہوگا منس وہ نمبر ہوگا جس پہ بار نہیں ہے جتنے ڈیجٹ پہ ہوگا جب یہاں پہ ایک ڈیجٹ بینا بار ہے تو یہ مکس ہو رہے ہیں تو نیچے بھی دونوں rule مکس کر دو جب بار لگا ہوتا ہے تو نائن آتا نیچے ایک ڈیجٹ پہ بار ہے تو نیچے ایک نائن آجے گا اور جب دشملوں کے بعد کوئی انک بینا بار ہے تو نیچے اتنی جیرو آتی ہیں تو یہاں پہ ایک انک ہے تو جیرو آجے دونوں rule یہاں پہ مکس کر دو بار ہے تو بار بار نہیں ہے تو بینا بار بار ٹھیک ہے اس کو حل کر لو cancel ہو تو ٹھیک ہے ادھر آج یہ ہمارا آنسر بن جے گا کتنا آگیا یہ کٹ رہا ہے سوڑا پنتاریس یہ ہماری ٹریکشن ہے کٹے تو ٹھیک ہے نہ کٹے تو وہ آپ کا آنسر ہے ایک اور لیتے ہیں پوائنٹ دو سات چار اور یہاں پہ بار لگا دی ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہوت ہے سیون فور سیون فور سیون فور اپ ٹو کنٹی ٹھیک ہے حل کیسے کرنا ہے اس کو حل وہی ایک بار نمبر پورا لکھ لیں جی جتنا دشنروں کے پار نمبر دے رکھیں چار ڈیجٹ پانچ ڈیجٹ سارے اٹھا لو فیلال تین دے رکھیں سارے کے تن وں اٹھانگی ٹھیک ہے سات چار آگیا آگیا یہاں بھی اب اس میں سے مائنس کیا کریں اس میں اسے کیا مائنس کرنا ہے تو جس کے اوپر بار نہیں ہے وہ مائنس ہوگا صرف ایک ایسا ڈیجٹ جس پر بار نہیں ہے تو یہاں سے 2 مائنس کر دو ڈیوائیڈ بائی کیا آجے گا ہمارے پاس دو ڈیجٹ ایسے جن پہ بار ہے تو یہاں پہ دو بار 9 آئے گا ٹھیک ہے ایک ڈیجٹ ایسا جس پہ بار نہیں ہے تو ایک بار 0 آگی اب یہ مائنس کرو کتنا بچا بھی ہمارے پاس 272 اور یہاں پہ آگیا 9 9 9 0 ٹھیک ہے اب اس کو آگے کٹ لینا یہ کٹ رہا ہے کٹ نے کے بعد جو بچے گا وہ ہمارا answer ہوگا آگی بات آپ کو سمجھ بھی ٹھیک ہے چلو آگے اور دیکھتے ہمارے پاس یہاں پہ چھوٹا سا ہومورک دے دیتا ہوں آپ پہلے اس کو فریکشن میں بدل دو ٹھیک ہے ہومورک لے دیجئے آپ 0 پوائنٹ 1 7 6 5 اور یہاں پہ بار اس کا answer دے دو کیا ہوگا چلو لی س ہن جی کر لیا نوٹ نوٹ کر لی جی نیچ پرٹ میں آپ کو اس پہ اور جی سوال ملیں گے ٹھیک ہے کافی کوشن بڑیں گے اس کے اوپر سارے کروانگا آپ بس آپ continue رہیے ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیا کیجئے ٹھیک ہے لائک اور شیئر کر دو یہ ہے بھی آپ آج کافی کوششن ہوم ورک میں ٹھیک ہے ایک اور لے لو یہ پہلا کوششن ہے ایک اور کر لیجیے جیرو پوائنٹ چار سات دو اور دو بی بار ٹھیک ہے یہ دو آپ کے ہوم ورک ہیں جلدی سے آنسر دے دیجئے اس کے بعد جو نیکس پارٹ ہوگا اس میں بہت اچھے سوال کرنے وارے آپ پار ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب تھنگ کیو